مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سالوں پہلے جب منکی کنگ نے دیوتاؤں کا اپمان کیا تھا تب ناراض ہو کر سبھی دیوتاؤں نے انہیں پتھر کے بیچ میں ہی قید کر دیا لیکن کچھ سالوں بعد ایک ماسٹر کو اس پر دیا آ گئی اور انہوں نے منکی کنگ کی مدد کر کے اسے قید سے آزاد کر دیا تھا جس کے بعد منکی کنگ نے انہیں اپنا ماسٹر بنا لیا پھر وہ اپنے ماسٹر اور ان کے دو اور سٹوڈنٹس سینڈی اور باجی کے ساتھ ایک زرنی پر ہی نکل گیا جہاں انہوں نے راستے میں کئی راکشتوں کو ہرائیا لیکن ان سبھی میں سب سے خطرناک تھا ڈیمن کنگ جو کی سیکرٹ سکرول کو حاصل کر کے بہت زیادہ پاورفول بن چکا تھا لیکن پھر بھی منکی کنگ نے اپنی میجک سٹک سے اس کے ایک سینگ کو توڑ دیا جس سے اس کی ساری پاور ہی چلی گئی اس کے بعد منکی کنگ نے اس ڈیمن کنگ کو وہیں زمین پر ہی قید کر دیا اور تب ہی سہی ہر جگہ سانتی چھا گئی سمیہ بیٹھتا گیا اور منکی کنگ کے ساتھ ان کے ساتھ ہی بھی کہیں گائب ہو گئے اب سین شفٹ ہو کر پریزن میں آتا ہے جہاں ہم نیو یوک سٹی کے ایک میوزیوم کو دیکھتے ہیں جس میں پراشین کال کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی تھی تب ہی اچانک ہی وہاں ڈیمن کنگ کے تین چیلے آ جاتے ہیں وہ سب سے پہلے میوزیوم کے گارڈ کو ڈراؤ کر بھی ہوش کر دیتے ہیں دراصل وہ وہاں پر سیکرٹ سکرول کو چورانے آئے تھے لیکن تب ہی ان کی نظر منکی کنگ کے میجیکل دنڈے پر بھی پڑتی ہے اور وہ اسے چورانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن وہ تینوں مل کر بھی اسے اٹھا نہیں پاتے اور ہار مان کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں چائنا کے ایک زو کو دکھایا جاتا ہے جہاں بہت سارے گولڈن منکیز تھے اور انہی میں سے ہم سنی نام کے ایک چھوٹے بندر کو بھی دیکھتے ہیں جسے منکی کے ان کا کیریکٹر بہت زیادہ پسند تھا وہ ہمیشہ ہی دوسروں کے سامنے شو آف کرتا رہتا اور ایسے ہی ایک دن شو آف کرنے کے چکر میں وہ ایک رسی پر چڑھ جاتا ہے مگر تب ہی رسی پہ وہ بیلنس نہیں بنا پاتا اور سیدھا نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کے ہاتھ میں کافی زیادہ چوٹ لگ گئی تھی اس لئے گوگو نام کی ورگر سنی کا علاج کرتی ہے دراصل گوگو سنی کی کافی اچھی دوست تھی اس لئے وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے ہمیشہ شو آف نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب کے ساتھ مل جل کر ہی رہنا چاہیے تب ہی وہاں پر زو کا مینیجر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ وہ گوگو پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی وہ بے وکوف سنی بگڑتا جا رہا ہے یہ سن کر سنی کافی زیادہ سیڈ ہو گیا تھا اس لئے وہ کھیج میں آ کر سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس بھی منکی کنگ کی پاورز ہوتی تو کوئی بھی اسے کچھ بھی نہیں بول پاتا ادھر رات میں گوگو جب اپنا کام کر ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر دیمن کنگ کے تینوں چیلے آ جاتے ہیں اور گوگو کو کٹناپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کیونکہ گوگو بلکل منکی کنگ کے ماسٹر کی طرح ہی لگتی تھی اب اگلے صبح گوگو بندروں کو جب کھانا دینے نہیں آتی تب سنی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ضرور ہی میریجر نے گوگو کو کام سے نکال دیا ہے اس لئے وہ گوگو کو چیک کرنے کے لیے اس کے روم میں جاتا ہے پر وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا لابٹاپ اور بیگ وہیں پر ہی پڑا ہوا ہے اس لئے وہ گوگو کا لابٹاپ چیک کرتا ہے جس میں اس کے کیڈناپنگ کے فوٹوز تھے جو کی لابٹاپ کھلے ہونے کے چلتے ہی کلک ہو گئے تھے اب سنی کافی زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے پتا نہیں تھا کہ اب وہ کیا کرے تب ہی اسے وہاں پر ایک راکھشس کی کیپ نظر آتی ہے جس میں NY لکھا ہوا تھا گوگو کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ گوگو کو کیڈناپ کر کے نیو یورک لے گئے ہیں اس لئے اب وہ بھی گوگو کو بچانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ خود کو بندروں کے گڑوں کے برید چھپا کر جو سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ نیو یورک کی فلائٹ لے کر کچھ ہی دیر میں وہاں بھی پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں کی لوگ اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر رہے تھے اس لئے سینڈ نام کا ایک آفیسر اسے پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے لیکن سنی کسی طرح بھاگتے ہوئے اس سے بچ جاتا ہے اور ایک پراشین بودھا ٹیمپل میں آ جاتا ہے جہاں اسے باجی نام کا ایک پرگ ملتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تب سنی انہیں کیپ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہاں اپنے دوست کو بچانے کے لئے آیا ہوں باجی اس کیپ کو سونگ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور ڈیمن کینگ کے چمچو کا ہی کام ہے اس لئے وہ سنی کو بتا دیتے ہیں کہ شاید سیکرٹ سکرول کو ان چمچو نے چورا لیا ہے اور اس کی بارڈی یہیں کہیں نیو یورک سٹی میں ہی ہے کیونکہ منکی گنگ نے صرف اس کو ہرائیا تھا نہ کہ ختم کیا تھا تب ہی سنی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کے سینگ کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے تب باجی بولتا ہے دو نہیں تین ٹکڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ سب کچھ میں نے اپنے آنکھوں سے ہی دیکھا تھا سنی یہاں پر سمجھ جاتا ہے یہ بوڑھا پہ کوئی اور نہیں منکی گنگ کا ساتھی باجی ہی ہے اس لئے وہ ان سے گوگو کو بچانے کے لیے ہیلپ مانگتا ہے باجی اس کی مدد کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ سفر پر نکل پڑتے ہیں باجی راستے میں ہی سنی کو بتاتا ہے کہ اگر ہمیں دیمن کنگ کے ٹوٹے ہوئے تین سینگ کے ٹکڑے مل گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر قید ہے باجی کو پہلے ٹکڑے کی جانکاری تھی اس لئے وہ لوگ سینٹرل پارک کی طرف ہی نکل جاتے ہیں اب سنی کو منکی کنگ کی طرح ہی فائٹنگ سکل سیکھنا تھا اس لئے باجی اسے ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چھلانگ لگانے کے لیے بولتا ہے جسے سن کر سنی ہسنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو بہت ہی ایزی ہے پر جیسے ہی وہ چھلانگ مارتا ہے وہ پیڑ کی جگہ سیدھا نیچے زمین پر آگرتا ہے جس کے بعد باجی اسے ایک ڈیوائن سپائیڈر مانکی کا بال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا کیونکہ یہ تمہارا ہمیشہ ہی مارک درشن کرے گا سنی ترنت ہی اس بال کو اپنے ہاتھ میں بان لیتا ہے اور دوبارہ سے چھلانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس بار بھی پیڑ سے نیچے گر جاتا ہے جس پر باجی اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا ورنہ کچھ بھی تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا یہاں پر دو راکچھس ان پر نظر بنائے رکھے ہوئے تھے دوسری طرف ہمیں زمین کے نیچے ڈیمن کنگ کو دکھایا جاتا ہے جس نے گوگو کو قید کر کے رکھا ہوا تھا وہ اسے سیکرٹ سکرون پڑھنے کے لیے بولتا ہے لیکن گوگو اسے منع کر دیتی ہے تبھی وہاں جاسوس راکچھس آ کر ڈیمن کنگ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کو منکی اور ایک پک ڈھوڑ رہے ہیں تب منکی کنگ اپنے ایک چیلے کو ان دونوں کو مارنے کے لیے بھیج دیتا ہے دوسری طرف سنی اور باجی کو سینٹرل پاک میں سینگ کا پہلا ٹکڑا مل گیا تھا پر اسی وقت وہاں پر تیج ہوایں چلنے لگتی ہے اور ونڈیون آ کر ان دونوں پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے باجی باونڈر میں فض جاتے ہیں سنی بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھنے لگتا ہے پر تبھی اس کے اوپر بہت سے پتھر گرنے لگتے ہیں مگر اس بال کی پاور سے سبھی پتھر ہوا میں ہی فریز ہو گئے تھے جس سے سنی اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہ سارے پتھر آ کر ڈیمن کنگ کے اوپر ہی گر جاتے ہیں جس سے ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے سنی اس سے کافی جدہ خوش تھا تبھی باجی اسے ڈیمن کی سینگ کا ٹکڑا دکھاتے ہیں جو کی دوسری پارٹ کی ڈائریکشن میں ہی پوائنٹ کر رہا تھا وہ لوگ بھی اسی طرف نکل جاتے ہیں اب انہیں دوسرے ٹکڑے تک جلد ہی پہنچنا تھا اس لئے وہ لوگ ایک ٹرک میں چھوپ جاتے ہیں باجی وہیں سنی کو ایک گوریلا کا بال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم من میں سوچو کہ تم ایک بہت بڑے گوریلا ہو سنی اس بار پورا دھیان لگاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سچ میں ہی ایک بڑے گوریلا میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کے چلتے وہ ٹرک ڈائیور کافی زیادہ ڈر گیا تھا تبھی وہ سینگ کا ٹکڑا چمکنے لگتا ہے جس کا مطلب تھا کہ سینگ کا ٹکڑا وہاں کے ایک اونچی بیلڈنگ میں ہی ہے اس لئے سنی اس بیلڈنگ کے اوپر چڑھنے لگتا ہے لیکن تبھی وہاں پر ڈیمن کنگ دوارہ بھیجی گئی سٹروم ڈیمن بھی آ جاتی ہے اور وہ سنی پر اٹیک کرنے لگتی ہے تب سنی خود کو ایک بار پھر سے گوریلا میں کنورٹ کر کے اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ سٹروم ڈیمن کو برابر کی ٹکر دے رہا تھا اور فائنلی وہ ایک ڈنڈے سے وار کر کے اسے بہت زیادہ دور فیک دیتا ہے اور اس سینگ کے دوسرے پارٹ کو لے کر نیچے آ جاتا ہے اب اس کے بعد وہ اور باجی سینگ کے دیسرے اور آخرے ٹکڑے کی کھوچ پر نکل پڑتے ہیں مگر جب وہ لوگ راستے پر چل ہی رہے تھے کہ تب ہی آفیسر سینڈ آ کر انہیں پکڑ لیتا ہے اور وہ انہیں پاس کہی جو میں چھوڑ بھی دیتا ہے مگر جو میں جب باجی سنی کو سینگ کا ٹکڑا دیتا ہے وہ دورنتی ایکٹیویٹ ہو کر ایک ہاتھی کی طرف پوائنٹ کرنے لگتا ہے اور یہیں سنی دیکھتا ہے کہ سینگ کا آخرے ٹکڑا ہاتھی کے دات میں لگا ہوا ہے باجی سنی کو اپنے پاس بلا کر اسے ایک ہاولر منکی کا بال دیتا ہے جس کی مدد سے سنی ہاتھی کے کیج کے باہر جوڑ جوڑ سے ہی چلانے لگتا ہے جس سے کیج کا لوہہ بینڈ ہو گیا تھا پر تبھی وہاں فائر ڈیمن سنی کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے وہ اس پر لگاتار اٹیک کر رہا تھا پر سنی اپنی گوریلا اور ہاولر کی پاور یوز کر کے فائر ڈیمن کو ہرا دیتا ہے جس کے بعد وہ ہاتھی خود ہی اس آخری ٹکڑے کو سنی کو نکال کر دے دیتا ہے اور سنی باجی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے وہ دونوں سیدھا ٹکڑے کی مدد سے ڈیمن کین کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سبھی ڈیمنز وہاں پر سو رہے تھے اس لئے اس کا فائدہ اٹھا کر سنی چپکے سے جا کر گوگو کو بچا لیتا ہے پر تبھی اسے وہاں پر ایک تاز نظر آتا ہے اور وہ باجی کو کہتا ہے کہ مجھے یہ تاز چاہیے تاکہ جب میں جو واپس جاؤں تب اپنے دوستوں کے سامنے اپنے مہان کام دکھا سکوں باجی اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سچا لیڈر کبھی بھی اپنی کام کی بڑائی نہیں کرتا لیکن ایگو میں چور سنی اس کی بات نہیں مانتا اور اسے کہتا ہے کہ آپ کو تو بس میرے کاموں سے ہی جلن ہو رہی ہے اس کی بات سن کر باجی دکھی ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سنی بھی اپنے ہی کامن میں اکیلے ہی اس تاز کو لینے کے لیے نیچے اترتا ہے مگر جیسے ہی وہ اسے اٹھاتا ہے اس کے اوپر آ کر ایک کیج گر جاتا ہے جس سے باقی سبھی ڈیمنز بھی جاگ جاتے ہیں دراصل یہ ڈیمن کنگ کی ایک چال تھی فائر ڈیمن گوگو کو بھی واپس قید کر لیتا ہے اور وہ لوگ اس ٹوٹے ہوئے سینگ کو چھین کر ڈیمن کنگ کو ہی دے دیتے ہیں جس کے بعد ڈیمن کنگ اسے اپنے سر پر لگا لیتا ہے اور اب اس کی ساری شکتیاں اس کے پاس واپس آ گئی تھی سنی گوریلا میں بدل کر اسے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیمن کنگ اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا کہ وہ اس کے آگے ٹک نہیں پاتا اس کے بعد ڈیمن کنگ اسے باجی دوارہ دیئے گئے تینوں بالوں کو چھین کر اپنے چمچوں کو دے دیتا ہے جس سے ان کی شکتیاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی اور سنی ایک نارمل منکی میں بدل جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ سنی کو ایک ٹرین کی پٹری سے بان دیتے ہیں گوگو ڈیمن کنگ سے منتے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا منکی ہے اسے جانے دو جس پر ڈیمن کنگ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی جان بچانی ہے تو تمہیں سیکرٹ سکرول کو پڑھنا پڑے گا اب گوگو نہ چاہتے ہوئے بھی سیکرٹ سکرول کو پڑھنے لگتی ہے جس سے اس میں لکھے ہوئے منتروں کی وجہ سے پورا نیو یورک سٹی ہلنے لگتا ہے اور ڈیمن کنگ بھی کیل سے آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد سنی اس سے کہتی ہے کہ تم نے جیسا کہا ویسا میں نے کر دیا اب تم سنی کو کھول دو لیکن ڈیمن کنگ اسے دھوکا دیتا ہے اور خود اپنی چمچو کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر پٹری پر ٹرین آنے ہی والی تھی مگر صحیح ٹائم پر باجی آ کر سنی کو چھڑوا لیتا ہے سنی اسے اپنے کیے کے لئے مافی بھی مانگتا ہے مہی دوسری طرف ہم پولیس ٹیشن میں دیکھتے ہیں جہاں ریسرچ کرتے ہوئے آفیسر سینڈ کو یاد آتا ہے کہ وہ ہی پچھلے جنم میں منکی کنگ کا ساتھی سینڈی تھا ادھر دوسری طرف جب سنی اور باجی باہر آتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں کہ باجی نے اپنی شکتیوں سے ایک گھنٹے کے لئے سمیں کو روک دیا تھا یہ دیکھ کر سنی ان سے کہتا ہے کہ میں اب ڈیمن کنگ سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرے اندر کی شاری شکتیاں چلی گئی ہیں اس لئے آپ ہی اس پر باجی اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بالوں کی پاور سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں اپنے اندر کی طاقت ہی جیت دلاتی ہے اس کے بعد وہ اسے ایک سپیشل ٹیکنیک سکھاتے ہیں جس سے سنی کچھ ہی سمیں میں لڑنا سیکھ لیتا ہے اس لئے سنی باجی کو جلد ہی میوزیم نکلنے کے لئے کہتا ہے لیکن بدقسمتی سے باجی کا سکوٹر کھو چکا تھا اس لئے وہ اسے ساتھ میں جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ میوزیم کافی زیادہ دور تھا مگر تب ہی وہاں پر آفیسر سینڈ آ کر ان کی ہیلپ کرتا ہے اور جلد ہی سے انہیں میوزیم پہنچا دیتا ہے لیکن ان سے پہلے ڈیمن کنگ وہاں پہنچ چکا تھا اس کو دیکھ کر میوزیم میں موجود لوگ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں پر ڈیمن کنگ کے چمچیں انہیں روک لیتے ہیں درسل ڈیمن کنگ نیو یوک پر راج کرنا چاہتا تھا تب ہی اس کی نظر منکی کنگ کے سٹک پر پڑتی ہے وہ ترنت ہی اسے اٹھانے چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کر کے بھی اس سٹک کو نہیں اٹھا باتا تب تک وہاں پر باجی سینڈی اور سنی بھی پہنچ جاتے ہیں سنی اکیلے ہی منکی کنگ کے چمچوں سے لڑ کر انہیں ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر ڈیمن کنگ گوگو اور شہر کے میر کو ایک بیلڈنگ پر لڑکا دیتا ہے اور وہ سنی پر اپنی پوری پاور سے حملہ کرنے لگتا ہے باجی اور سینڈی بھی اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈیمن کنگ کی پاور سے باجی خائل ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سنی کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا اور وہ میوزیم کے اندر جا کر منکی کنگ کے میجک سٹک کو اٹھا لیتا ہے جس سے اس کے اندر منکی کنگ کی پاورز آ گئی تھی اور وہ دوبارہ سے ڈیمن کنگ پر حملہ کرنے لگتا ہے فائنلی اس کے میجک سٹک کے وار سے ڈیمن کنگ کا سینگ دوبارہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پہلے کی طرح ہی زمین میں ہی گڑ جاتا ہے اب سنی سیدھا بھاگ کر جکمی باجی کے پاس جاتا ہے جو کی ایک بڑا کھلا سا کرتے ہوئے اسے بتاتے ہیں کہ وہ ہی اصلی منکی کنگ ہے اور یہی کارن ہے وہ میجک سٹک کو اٹھا پایا تھا آگے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم ہی میرے دوست منکی کنگ ہو اتنا بول کر باجی مر جاتے ہیں اب سنی واپس سے چائنا اپنے جو میں آ گیا تھا اور وہ وہاں پر اب بہت زیادہ خوش تھا ادھر دوسری طرف باجی نے بھی دوبارہ سے پک کے روپ میں ہی جنم لے لیا تھا اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہماری مووی بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ مووی ایکسپینیشن پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا باقی میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی